جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس سال ہم نے شرع نمو چھے فیصد حاصل کی جی ڈی پی گروت اور پچھلے سال جو ہے پانچ اشاریہ ساتھ ایک فیصد حاصل کی تھی دو ہزار چار پانچ کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلا سال ایسا تھا جس میں جو ہے دو سال مسلسل اتنی گروت حاصل ہوئی اور یہ وہ دو سال ہیں پچھلے پندرہ سال میں جس میں ہم نے انڈیا سے زیادہ گروت حاصل کی پچھلے پندرہ سال میں انڈیا کی گروت ہمیشہ ہم سے ڈبل ہوتی تھی ای آئی کا دور تھا جس میں یہ ہوئی حاصل ہوئی اب جو بری خبر یہ ہے کہ آج ورلڈ بینک نے چار فیصد کی بات کہہ دیئے کہ اگلے سال شرع نمو ہوگا ایک طرف جو ہے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف جو ہے اس ملک میں بہت تیزی سے معیشت تنزلی کی طرف جا رہی ہے ابھی مئی کے مہینے میں صرف آپ دیکھ لیں ایک مہینے میں دس فیصد پاکستان کی برامدات گر چکی ہوئی ہیں اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کا اس سے مہنگا ترین سال یہ ہوگا تیس فیصد کے قریب مہنگائی پاکستان میں ہوگی جس سے ایک عام آدمی کی کمر ٹوڑ جائے گی جیسے فاروق صاحب نے بھی ابھی بات بتائی کہ بجلی کی قیمت جو ہے ویسے تو پینتالیس فیصد بڑھی ہے لیکن ایک سو یونٹ جو سب سے کم جب مطلب ایک دو بلب اور ایک آت پنکھا چلاتا ہے اس کی بجلی کا بل جو ہے پچھتر فیصد سے بڑھ جائے گا یارہ سو سے انیس سور پہ اس کا بل ہو جائے گا دوسو یونٹ فیصد والے کا پینسٹھ فیصد بڑھ جائے گا یہ تو بجلی کی طرف ہے گیس اس کے بعد پنتالیس فیصد جو اس کا اضافہ ہوگا خاص طور پہ جب سردیوں میں گیس کے بلائیں گے لوگ اپنے گھر کے جو ہے گیس کے جسے کہتے ہیں کنیکشن اور بجلی کے کنیکشن کٹانے پہ مجبور ہو جائیں گے تیسری بات یہ جو ہم پہ بار بار کرتے ہیں یہ آپ ساروں کے لیے بہت ضروری ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لینڈ مائن بارودی سرنگ بچھا دی تھی اور ہم نے جو ہے پ پندرہ اپریل جو ایک ہفتے بعد ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد ہر مہینے کی پندرہ تاریخ اور تیس تاریخ کو پیٹرول کی قیمت کا تائین ہوتا ہے پندرہ اپریل کو جب وزیر خزانہ کے پاس سمری آئی وزیر خزانہ اور وزیر آزم کے پاس تو اس وقت پیٹرول کی سبسیڈی چوبیس روپے لیٹر تھی اوگرہ کی طرف سے اور انہوں نے ساٹھ روپے بڑھائی ہے یعنی کہ چھتیس روپے کی لینڈ مائن کس کی تھی یہ جو ہے قوم سے جھوڑ ب بچھا کے گئے ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی آپ سارے جو ہے یہ میں بات کر رہا ہوں اوگرہ کا نوٹس نکال لیں پندرہ تاریخ کو سبسیڈی کتنی تھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے مہائدہ کیا آئی ایم ایف سے مہائدہ تو بہت مطلب دور کی بات ہے جون دوہزار اٹھارہ کو مفتہ اسماعیل جب وزیر خزانہ تھا تو اس نے تیس روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی لگا چکا ہوا تھا یہ ف کہ جا سکا تھا یہ امران خان کی حکومت تھی جس نے پیٹرولیم لیوی کو بھی سفر کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سیلز ٹیکس کو سفر کیا مطلب اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی اور یہ عوام کو ریلیو دینے کے لیے صرف سیلز ٹیکس کم کر کے اس کے باوجود ہم نے ٹیکس کا حدف اس سال چھے ہزار ایک سو ارب روپے حاصل کیا جو چودہ سو ارب روپے ایک مالی سال میں زیادہ تھا پچھلے سال سے اس کا وجہ سے سات سو ارب روپے سوب کو گیا جو صوبے آگے یہ جو ابھی حمزہ صاحب جو ہیں یہ گندوم اور یہ جو آیاشیاں پھیلارے ہیں وہ بھی اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو بعد میں ہماری سیاسی لیڈرشپ بتائے گی آخری میں اب یہ جو بجٹ آ رہے ہیں بجٹ میں اٹھاون فیصد سود کی ادائیگی اور ڈیفینس کا بجٹ ہوگا اور صرف چار فیصد بڑھا رہے ہیں صرف ابھی جب سے یہ حکومت آئی ہے چار فیصد شرح سود بڑھا ہے جس کی ویسے آٹھ سو ارب روپے کی سود کی ادائیگی جو ہے پچ پچھلے سال سے زیادہ ہوگی یعنی کہ انہوں نے عوام کا گلہ کاٹ کے رکھ دیا ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ حکومت نے یہ کیا وہ کیا یہ کمپلیٹلی غلط بات کر رہے ہیں اور ان کی کوئی معاشی سمت نہیں ہے مجھے تو خطرہ ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی یہ آئی ایم ایف سے پروگرام نہیں لاسکیں گے کیونکہ ان کا بجٹ ہی بیلنس نہیں ہے اور عوام کے لیے ابھی تو بری خبریں آئی نہیں ہیں جب یہ بجٹ آئے گا تو عوام کو نظر آئے گا کہ ان کے روزگار پہ ایک ا ایسا شب خون مارا جائے گا اور مزید کتنی مہنگائی ہوگی بہت بہت شکریہ